اسلام علیکم دوستو بچوں کے وزیر آزم صاحب مولانا فضل رحمان جو کہ نہ مولانا ہیں نہ اللہ کا فضل ہیں اور نہ کئی سے رحمان ہیں استغفراللہ یہ تو پاکستان کے ان دشمنوں کے اولاد ہیں جو پاکستان کو مانتے ہی نہیں تھے اور پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ دفعان ہو گئے اور آج تک ان کی نسلیں پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں مولانا فضل رحمان کے عربوں کھربوں روپے کی کرپشن باہر کی فنڈنگ زمینوں پہ قبضے بچوں کے ساتھ طاقت کے ذریعے ان کو اپنے جلسوں میں لانا سٹریٹ پاور سو کالڈ کا مزارہ کرنا ہر سیاسی حکومت کے ساتھ اور ہر غیر سیاسی حکومت کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھنا بلکہ اگر وہ حکومت کسی خاتون کی ہو تو اس کے قدموں میں بیٹھ کر ڈیزل کے پرمٹ لینا یہی ہے جناب فضل رحمان صاحب کی اصل حقیقت یہ وہ نسل ہے جو پیسے لے کے کچھ بھی کرتی ہے اور پھر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جو میں نے تاریخ جمیل صاحب کے موہ سے سنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن دوزخ میں مسلمانوں کے علماء کو ڈالیں گے کیوں ڈالا جائے گا یہ وہ شخص ہوں گے یہ وہ افراد ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم تو بے شک بے حد عطا کیا ہوگا مگر یہ باعمل نہیں ہوں گے بلکہ یہ امت مسلمہ کو لڑانے والے لوگ ہوں گے دوستو پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہ آدمی اور اس کا والد صاحب کبھی گورنر کبھی وزیر کبھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمن کبھی چیف منسٹرشپ اور امریکہ کے قدموں میں بیٹھ کر وزیر آزم کا منصب مانگنے تک کا کام کر چکے ہیں یہ اسرائیل نامنظور کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ جراب سعودیہ کے اندر اسرائیلی وزیر آزم کیا کر رہا تھا یا یوئی نے جو اسرائیل کو ایکسپٹ کیا ہے تو اس کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیے یوئی کا سفیر اس ملک سے نکالنا چاہیے ایسا کوئی بیان دینا کیسے دیں گے کیوں کر دیں گے پیسہ جو آ رہا ہے پیسہ آنا بند ہو جائے گا بات صرف اتنی سی ہے دوستو یاد رکھیے گا مجھے حیرت نہیں ہوتی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے افراد فضل الرحمان کو زبردستی کا اسلامی چیمپئن منا کے پیش کرتے ہیں ایسے لوگ تو میں نے کراچی میں بہت دیکھے ہیں جو الطاف حسین کو پیر صاحب کہتے تھے ایسے لوگ بھی میں نے بہت دیکھے ہیں جو نون لیگ کے کرپشن کے ہر قصے کے باوجود نون لیگ کے ساتھ ہیں اور پاکستان پپلز پارٹی کی تو بات ہی نہ کریں کیونکہ پاکستان پپلز پارٹی کی جو جلے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کیا ہوگا مگر ان کو یہ پتا ہے کہ ووٹ بھٹو کو دینا ہے تو ایسے ہی جاہل ہر جگہ موجود ہیں ہر سطح پہ ہیں ہر شہر میں ہیں ہر گاؤں میں ہیں ہر سوبے میں ہیں پورے پاکستان میں ہیں تو ایسے جاہلوں کے بلبوتے پہ یہ شخص جو مرضی کر لیں مگر انشاءاللہ اللہ کی لاتی بے آواز ہوتی ہے یہ ہم نے بچپن سے سنائے اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی لاتی نیب کی صورت میں ان لوگوں کے سروں پہ لگ رہی ہے میں شہجیل آوان آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو اور آپ ان دو نمبر لوگ کے خلاف اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور اٹھانا چاہئے یاد رکھیں اگر دوستو قیامت کے دن ہم سے اتنا ہی حساب ہوگا جتنی ہماری طاقت تھی کم سے کم ہماری یہ طاقت تو ہے کہ ان ظالموں کے خلاف ہم اپنی آواز اٹھا سکیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس ملک سے یہ گند ضرور ختم ہوگا اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھئے گا اس چینل کے بھی السلام علیکم